اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان کبر بخاری ماہ سیام کی آمد آمد ہے اور رمضان المبارک کی برکتیں کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے روزہ تو ہمارے محلے کے تایا برکت خود کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دو بیٹوں کے نام رمضان اور مبارک ہیں تو تایا برکت جو ہے نا وہ اس بابرکت مہینے میں اپنے بیٹوں اور رمضان اور مبارک کے ساتھ اپنی دکان میں کھل کھیلتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب ستر گناہ ہوتا ہے لہذا وہ اپنی اشیاء کی قیمتیں ستر گناہ بڑھا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ رزق حلال ایک نیکی ہے لہذا ہر نیکی کو ستر گناہ بڑھ جانا چاہیے تو وہ ہر چیز کی قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر شہزاد مقصود بسرا میرے ساتھ ہیں اور احمد سعید میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جب ہم قیمتوں کی اتنے نرخ بڑھا لیتے ہیں یہ ساری بات یہاں پہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے غصہ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کو کہے نا کہ آپ بھائی رمضان آ گیا ہے یا ویسے ہی عام دنوں میں بھی تم قیمتیں نہ بڑھاؤ تم زخیرہ دوزی نہ کرو تم ملاوٹ نہ کرو وہ کہتا ہے نہیں میں نے حاجی کرنا ہے اس کو پاس ایک ایکسکیوز ہے کہ میں نے جا کے حاج عمرہ کر کے اپنے آپ کو زیرو میٹر کاران ہے اس سہولت کا وہ اتنا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے کہ دھڑا دھڑ وہ استحال کرتا ہے میرا اور آپ کا سب کا اور وہ سمبالک ہو کے تھوڑا سا کسی کو دکھا گے تو بڑا پارسہ ہو جاتا ہے اچھا ڈاک صاحب اس پہ مجھے کسی شاعر کا ایک قطع یاد آیا کہ رشوت کے نوٹ پائے تو حاج کا سفر کیا آخر گناہگار نے جنت خرید لی اور سٹے میں جو کمایا تھا اس کی زکاة تھی اب شاد بات ہیں کہ شفاعت خرید لی تو یہ غلط فہمی جو ہمارے اندر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ہمیں اپنے آمال کو صحیح رکھنا ہوگا اور روزہ کیونکہ ایک تقوی ہے جیزوں سے پرہیز کرنی ہے برائیوں سے بچنا ہے تو ہمیں برائیوں سے بچنے کے لیے وہ تقوی بھی اپنے اندر لانا ہوگا بخاری صاحب وہ سواب کمانے کے لیے کرتے ہیں میرا یہ خیال ہے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ سواب کمانے کے لیے ستر پرسنٹ زیادہ کرتے ہیں تاکہ لوگ کم چیزیں خریدیں اور کم کھائیں کیونکہ رمضان میں کم کھانا چاہیے جو جو چیزیں بڑھیں گی تو ظاہری بات ہے یہ تو سمپل سی بات ہے کہ وہ چیزیں لوگ کم خریدیں گے تو ویسے بھی وہ دیکھیں شیر ہے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو یہ روزوں میں پتا چلتا ہے کہ آپ کی مہنگی شہ ہے تو آپ نے خریدنی ہے روزوں کے لیے روزوں کی خاطر آپ نے خریدنی ہے اب یہ نہیں کہ آپ واو اللہ مچھا دیں کہ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی مہنگی ہو گئی کیا ہو گیا یہ رمضان ہے صبر کریں اور مہنگی چیز خرید کر کھائیں ہمارے محلے میں ایک نشائی ہوا کرتا تھا تو اس نے رمضان آید روزے رکھ لیا وہ یہ افیم کھایا کرتا تھا ہم نے کہا کہ یہ تم افیم کھاتے ہو روزے بھی رکھتے ہو کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے دن میں تین دفعہ یہ کھانی پڑتی ہے میں رمضان میں کیسے کرتے ہو وہ کہتا ہے میں ایک سہری میں خوراک کھا لیتا ہوں ایک سگرڈ کی پنی میں لپیٹ کے تو وہ سہری کے ساتھ ہی کھا لیتا ہوں وہ آہستہ 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 گھلتی گھلتی دوپہر تک وہ رلیز ہو جاتی مل جاتی ہے ایک افتاری کے بعد کھا لیتا ہوں اللہ اللہ خیار صلی اللہ یہ تو ہمارے کنسپٹ ہے اچھا ناظرین ہم ماہ مبارک کی برکتوں کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے ایک دوست تھے ان کا نام تھا رمضان بیزار تو انہوں نے رمضان بیزار کے مقابلے میں اپنی دکانداری شروع کی ہوئی تھی اور رمضان بیزار صاحب رمضان میں اپنا سارا دھندہ رمضان کے دوران ہی کیا کرتے تھے اور شائری بھی کیا کرتے تھے احمد سعید آپ بھی شائری کرتے ہیں کوئی رمضان کے حوالے سے آپ کی کوئی خاص شائری ہو تو وہ بتائیں میں اس میں دو تین شہر آئیں گے اور دیکھئے گا کہ شہروں کا ذکر تو رمضان میں بھی کیسے آتا ہے کہ ران مریدہ دفا بھی ہو جا بیگم دے کپڑے تو ران مریدہ دفا بھی ہو جا بیگم دے کپڑے تو اور آج کل ٹافی لینڈ میں جائیے آج کل آج کل ٹافی لینڈ میں جائیے لگ جاندائے پورا سو رمضان شریف آگیا اس کی برکتیں ہیں آج کل ٹافی لینڈ میں جائیے لگ جاندائے پورا سو اور ککڑ شکڑ دیکھا چاڑو پیٹچ میرے پین دیکھو ککڑ شکڑ دیکھا چاڑو پیڑچ میرے پیندی کھو اور روزی کپڑے تو تو پاویں کدھے تو اپنا اندر تو روزی کپڑے تو تو پاویں کدھے تو اپنا اندر تو واہ 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 اچھا یہ آپ نے جو کہا نا کہ اب سو روپے کی تو وہ ٹافی ملتی ہے اور میرا خیال ہے ایک تفہہ ایک بچے نے سواب کو سو اب پڑ دیا تو اب جو سو اب ہے نا وہ اب ہمارے پاس سواب تو نہیں رہا یہ سو اب پہ ہی گزارہ ہو رہا ہے آپ نے کوئی ایک دفعہ ہمیں سنوایا تھا ضمیر جعفری کا کلام ضمیر جعفری لازوال شاعر تھے مزانگار تھے تو انہوں نے ایک دفعہ رمضان کے اوپر لکھا تھا اور جو ہماری کیفیت ہے کہ ہم بس الگ گامیہ روزہ رکھ لی اب ہمیں کچھ چھیڑے کوئی نہ روزہ رکھا ہے روزہ رکھا ہے نا اب یہ نہیں کہ روٹین کے کام وہی کرتے رہے دنیا داری کے کام کرتے رہے روزہ رکھا ہے نا بھئی مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں نہ ہو جائے تجھ سے بھی تقرار میں روزے سے ہوں ہر ایک شہ سے کرب کا اظہار میں روزے سے ہوں دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر مجھ کو ڈالو موتیہ کے ہار میں روزے سے ہوں میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرہ لکھ دیا میں نے ہر فائل کی دمچی پر یہ مصرہ لکھ دیا کام ہو نہیں سکتا ہے سرکار میں روزے سے ہوں اے میری بیوی میرے رستے سے کچھ کترا کے چل اے میرے بچوں ذرا ہوں شہار میں روزے سے ہوں شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر نوٹ کر لیں دوست رشتے دار میں روزے سے ہوں تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل میں یہ کہتا ہوں برخوردار میں روزے سے ہوں کیا بات ہے تو ناظرین آپ روزے کی دیکھیں فضیلت ایسی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں کہ وہ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے تھے لیکن رمضان المبارک میں وہ پابند سو مسلحات ہو جائے کرتے تھے اور ان کی یہ روٹین تھی کہ لوگ کبھی بھی انہوں نے رشوت کے نوٹ کو ہاتھ نہیں لگایا اور لوگوں پہ وہ پورا یقین رکھتے تھے کہ وہ پوری دے کے جائیں گے وہ خود ہی ان کی دراز میں پیسے رکھ کے چلے جاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی رشوت کو ہاتھ نہیں لگایا ان کے ملازم پھر جا کے بینک جمع کرواتے تھے یہ تقوی کے میار دیکھیں ہمارا ایسے بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ روزے میں اگر کسی کو غلطی لگ جائے وہ کھانا پینے لگ جائے تو اسے بتاؤ مت جب وہ کھا پی کے فارغ ہو جائے تو اسے بتاؤ کہ بھئی تمہارا روزہ ہے اب کلی کر لو میں ایک دفعہ سخت گرمیاں تھی یونسٹری سوڈن تھا تو یہ کوئی مئی جون تھا شدید گرمی میں میں گھر گیا روزے سے تھا جاتے ہی یاد نہ رہا فریج کھولا تھوڑا سا پانی پیا چاول پڑے تھے جلدی جلدی کھا لیے کافی سارے کھا لیے وہ جو اچھو لگ جاتا ہے تو وہ گلے میں میرے پھس گے سارے مجھے اب کم از کم دو گلاس پانی پیتا تو وہ گزرنے دے یاد آگیا میرے روزے سے یاد کرا دیا میں نے بھی آپ نے جو کہا کہ اگر کھا رہا تو اس کو روکے نہ تو اس کو کھانے دے میں نے ایسے غلطی سے کھانا شروع کر دیا تو کسی نے مجھے آگے بتا دیا میں نے کہا کہ یار بتانا نہیں چاہیے تھا تھوڑا سبر تھوڑا سبر میں گیا لوگ گناہگار ہوتے ہیں بتا کے ایسا نہیں کرنا چاہیے ناظرین آج ہم داکھ صاحب سے پوچھیں گے داکھ صاحب آپ کے بچپن کا روزہ کیسا تھا کتنے روزے رکھا کرتے تھے ایک دن میں چار رکھتے تھے دیکھیں جی جو میں نے پہلا روزہ پورا رکھا تھا تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی سکول نہیں جانا شروع کیا تھا تو میں نے والدہ سے زد کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے سردیاں تھی چھدی سردیاں تھی چھوٹا سا روزہ تھا تو سیری کے وقت میں اٹھا سیری کھائی سارا دن روزہ رکھ لیا میں نے تو روزہ کھلتا تھا تقریباً پانچ بجے تو چار بجے کے قریب والدہ گو بی آلونوں نے بنانا تھا تو گو بی کاٹ رہی اس کی خوشبو نے مجھے اتنا پاگل کیا کہ میں نے گو بی کا ایک پھول اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کے کھا لیا ایک طرف آپ غلاب کے پھول دوسری طرف گو بی کا پھول پہلا روزہ یہ یاد آتی ہے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے لوگوں نے ہمیشہ پھولوں کی برسات ہی کی یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ کا بچپن کا روزہ کہ ہمارا تو ابھی بچپن ہی ہے یہ آپ کا بچپنہ ہے تو ہم تو دیکھیں سہری میں بڑی ہلکی پھول کی گزار ڈاک سب کھانے والے لوگ ہیں ابھی بھی وہی ہلوہ پوڑی نان چنے نیاری اور بکھا کھا کے پائے نیاری اور برگر بتاؤں میں کیا کیا سے کیا ہو گئی ہے تو یہ حالات ہیں اور ہم سہری بھی اس طرح کی اور دیکھیں افتاری میں بھی ایسے ہی بس آٹھ دس پکوڑے اور اس میں دو تین نان ہو گئے سات میں ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا کھانا ہے نا اچھا چین نہ کریں آپ پونے تین کر لیں لازمی تین کھانے آپ نے آٹھ دس کھجوریں کھجوریں تو سیت مد جتنی کھائیں اتنی اچھی ہیں اسی طرح تین کے گلاس وہ لال شربت کے پی لیے آپ نے اس کے بارے میں بتایا بھی وہ منع کیا ہوا ہے اس لئے دو تین نہیں پینے چاہیے ڈیڑھ دو پی لیا وہ گلاس ہر چیز جو ہے گلاس پڑا سا زراد ہاں جھوڑا بڑا ہوگا ہے جگ و مون رکھا سکتے ہیں آپ کونسی بات ہے روزہ رکھایا ہے آپ نے تو ناظر بھی اس سوالے سے زنائی اتنی پیاری تو اس طرح ہی ہے الکا پھلکا بس کھائیں زہری میں افتاری میں وہ بتاؤں شیر دبارہ سناتے اچھا بتاؤں میں کہ وہ اس میں دو شیر میں سناتا ہوں کہ جو یکدم ہی مجھ پہ فدا ہو گئی ہے وہ کافی سے لپٹن کی چاہ ہو گئی ہے کیا بات ہے وہ کھا کھا کے پائے نیاری اور برگر بتاؤں میں کیا کیا سے کیا ہو گئی ہے اور روجوں میں ہم نے سلم ہوتے دیکھا مگر وہ تو پوری بلا ہو گئی ہے اچھا دیکھیں آپ نے انہوں نے بتاؤں کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ بتاؤں پکوڑے میں تو ڈالے جاتے ہیں نا ہمارے اردو سپیکنگ تھی ایک کام والی آگئی تو اس نے پوچھا ماری والدہ کو کہ کیا پکاؤں والدہ نے کہا بتاؤں وہ کہتی اچھا جی بتائیں انہوں نے پھر کہا کہ کیا پکاؤں بتاؤں انہیں کہ جی بتائیں تو بڑی مشکل سے جا کے یہ تصویہ ہوا کہ بتانا گیا تھا یہ بتاؤں ہی پکانا ہے سامین یہ ایک ہلکی پھلکی اور دلچسپ گفتگو پروفیسر ڈاکٹر شہزاد بسرا اور احمد سعید کے ساتھ روزے آپ کو مبارک ہوں اور بہت جلد پھر ہم کو آپ کو چاند کی مبارک دیں گے کیونکہ ہم پوری قوم جنہ سے چاند چڑھانتے لگے رہنے ہیں اور چاند پھر شوق نہ چڑھائید ہے اگرچہ کہ رویت حلال کمیٹی دا ایک کام ہے لیکن اسی بھی حلال طریقے نہ لناسے ہی لیکن چاند ضرور چڑھاتے ہیں بخاری صاحب یہ چاند کا سفر ختم نہیں ہوتا بچہ پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا چاند سا بچہ ہے پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے سب کہتے ہیں چاند چاند کہتے ہیں پھر وہ تھوڑا سا چاند چڑھاتا ہے تو گھر والوں کو جب چاند کی بہت علام میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے چاند سے دلل لائے دیتے ہیں پھر وہ چاند سے دلل لائے دیتے ہیں پھر گھر میں اور بھی چاند آتے ہیں مینول چاند اپنا سفر کرتا کرتا چہرے سے ماتھے پہ چلا جاتا ہے اور پھر چہرہ کم اور ماتھا زیادہ چمکتا ہے لیکن چاند کا سفر ختم نہیں ہوتا چاند اپنا سفر جاری رکھتا ہے کیا بات ہے چاند آسماء کا ہو یا زمین کا نسرت ان باز آتا ہے انگلیاں اٹھانے سے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو اور اس کے بعد پھر اگلے چاند کا ہم انتظار کریں گی کیونکہ چاند کا سفر تو جاری رہنا ہے خوش رہیے روزے رکھئے اور اس مہینے کو بابرکت مہینے کے طور پر لیں اس طرح نہیں کہ جیسے تایا برکت کے دو بیٹے رمضان اور مبارک لیتے ہیں آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت مہینہ مبارک